کیا نام ہے بھائی؟ مدسر نواز مدسر مدسر کیا کرتے ہو؟ جامعہ پڑھتا ہوں پڑھتے ہو؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ درس انزامی کا عرب اچھا کتنے بہن بھائی ہو؟ دو بھائی تھے ایک اکلہ ہوئی کروایا ہے ایک آپ ہیں اور ایک بھائی جو اللہ کو پیارا ہو گیا بہنیں کتنی ہیں؟ تین بہنیں تین بہنیں سچ سچ بتانا ہے کیسے پہنچے ہو یہاں تک؟ اس جگہ تک کیسے پہنچے ہو؟ کس نے امی نے بھائی نے بھائی نے اس نے باہر والوں نے کیا پٹی بڑھائی تھی؟ میں پٹی تو کس نے پٹی بڑھائی تھی ٹھیک ہے میں جامع پڑھتا تھا اور جب یہ واقعہ ہوا اسے بعد مجھے کہا لائے کہ بھائی لگی ہیں ٹھیک ہے مجھے پلان کنے پتا ہے یہ کیسے انہوں نے پلان کیا ہے نہیں پتا تھا ٹھیک ہے میں کہا خیریت ہے میرا اچھی نہیں ہے کہ لائے لائے اور اس کے بعد میں تک ہوا اور میرا رشتہ نے سی انہیں بھائی اس سے منہیں چیزم میں دیا hizo ایئے گئے کوئیی کس سے پہنچے ہیں تل damage پچھے گئے تو انہوں نے نیزہ ٹھیکہ لگا رہا ہے میں کہا ہوں کوئی حرکت کیتے ہو کام کیتے ہوئی یہ نہیں حرکت کوئی نہیں کتے بس نہ بہترین سانوٹائی ہے کہ وہی کارہ ساری مرنے پرسند اور یہ سوہا سے نہ سکتے ہیں رشتہ کہا ہوں ہونا تھا کہا تھا ٹھیک ہے تو کہا ہے کہ میں نے اسی سے چھونا پتن کو لیا ہے تو میں نے دونکی چاہنی چاہنی ہے کہ یہاں میں چاہنی ہے کہ دونکہ لگا دینا ہے ٹکیٹ definitely میرن نے کہا تھا دور سے ت woah ہرکبالتر کیتے ہیں اور ہرکبالتر کیتے ہیں تو نہیں بات Billy تکے ، نہیں jiعارہ انہوں نے ، ended جیمال قرمڑی ایسے ٹکر اللہ میں کام کرن على نیلا Rus quick قرم گیا قرم میکی جب آپ ٹھیکہ لگانے گئے تھے بھائی ہاؤسپٹل میں ایڈمیٹ تھا کیا کہتے تھے ڈاکٹرز کے بہتر ہو رہے ہیں کافی بہتر ہو گیا تھا بات چیت کرتا تھا کون اس کی تیمات داری کرتا تھا ہاؤسپٹل میں آپ کرتے تھے رات کو آپ رہتے تھے ساتھ ساہرے بیس دن میں آرہا اس کے پاس ہاؤسپٹل میں اچھا تو جب آپ نے انجکشن لگایا ہے کوئی نرس نہیں تھی کوئی ڈاکٹر نہیں تھا وارڈ تھی نو نمبر وارڈ تھی اور رات کتنے بجے رات کے دو تین بجے رات کے دو تین بجے اچھا یہ اسی دن آپ کو ٹیکہ بنا کے دے کے آیا ہے رات کو پناہ کرے گیا تھا میں پھر رات کو اسی رات کو پناہ لگا دیا کیا نام ہے اکرام اکرام کتنی عمر ہے پچی سال کیا کرتے ہو مٹن بیچتے ہو مٹن بیچتے ہو کب سے اکریپن پیمٹی سال چھیک زندگی گزر رہی تھی شکر اکر آسما کون ہے آسما میری جی ایف تھی کیا تھی جی ایف جی ایف تھی مطلب گرل فرینڈ تھی ٹھیک کتنے بچوں کی ماں ہے ایک بچے کی آسما سے دوستی کہاں پہ ہوئی تھی کیسے بزار سے تو بہت سی عورتیں گزرتی ہیں پوری کہانی سنا ہو کیسے ہوئی تھی اونچی آواز میں بات کرو بزار سے گزر رہی تھی تو وہیں سے ہماری بات چیز شروع ہوئی کیسے ہوئی کسی دکان پہ آئی تھی وہاں پہ ہی پھر پھر ہماری آستہ وہ دکان پر آئی آپ کی دکان پر آئی آپ کی دکان پر یا کسی دکان پر میری دکان آپ کی دکان پر کیا لینے آئی تھی بوشت لینے آئی آپ نے کیا کہا اس کو ایسے ہی آنکھوں سے شارے کی ہیں بعد میں مجھے کسی دکان پہ بھی پتا تھا کیسے پتا تھا مال لے کی تھی اچھا پھر ہماری پاچی تو ہونا شروع ہو گئی ہم اس کے بعد کس نے پہل کی تھی میں نہیں اچھا پھر اس کے بعد میں نے اس کے دار رشتہ پہ جا اس کے دار والوں کو قبول تھا لیکن اس کے بھائی نہیں مانتا تھا بھائی رشتے پر ایگری نہیں تھا کیا وجہ ہے میں پتا نہیں کیوں نہیں راضی تھا باکی سب راضی تھے باکی سب راضی تھے آپ کے دوستی سے یہ رشتہ شروع ہوا پسند کرنے سے رشتے سے ہوا کہ ہم رشتہ کریں گے جو کہ ایک اچھی کسی بھی رشتے کے ایک اچھا آغاز ہے کہ رشتہ بھی جا گیا شادی کرنا چاہتے تھے یہاں تک تو بہت اچھی بات ہے اس کے بعد نجائز مراسم کتنا عرصہ رہے نجائز تعلقات نہیں رکھے تھے نہیں رکھے کتنے عرصے سے تھی ایک سال سے تعلق تھا گپ شپ کہاں بیٹھ کے ہوتی تھی گپ شپ اچھا پھر کلوز آپ نے کہا کہ میرا رشتہ کلوز ہوتا گیا کلوز کسے کہتے ہیں یعنی کہ اس کے ساتھ آسمہ کے ساتھ آسمہ کے ساتھ کلوز کیسے ہو گیا کس طرح کلوز ہو گیا کہاں بیٹھ کے نجائز معاملات ہوتے تھے نجائز معاملات نہیں تھے میں نے آپ کو پہلے بکتا ہے جب میں اچھا پھر وہ شادی نہیں ہونے دے رہا تھا آپ گھر جاتے تھے آسمہ کے جاتے تھے کیوں کس رشتے سے جاتے تھے گھر رشتہ تو ابھی ہوا نہیں بھائی پسند کرتا نہیں پھر کرنے کیا جاتے تھے ان کے گھر ایسے ہی چلا جاتا تھا تب ہم بھی میں ویسے ہی کیسے آسما بلاتی تھی آپ کو آسما بلاتی تھی میں بھی چلا جاتا تھا کون کون ہوتا تھا گھر پہ ساب ہوتے تھے سب ہوتے تھے اور بھائی کھاں ہوتا تھا بھائی باہر کہیں گیا باہر جب ہوتا تھا تب وہ بلاتی تھی آپ کو آچھا پھر پھر وہ ہمیں ایک دوسرے سے ملنے سے بھی بنا کرنے لگے اس لیے ہمیں اس کو مارنے کا پلائم سنایا گھر سے باہر نکلا رہا تھا تب شوٹ کیا لیکن اس کو فائر نہیں لگا کہاں پہ شوٹ کیا گھر کے باہر گھر کے باہر کھڑا تھا کس نے مارا تھا فائر اس نے اس ہی کو ہی حائر کیا تم نے شروع سے اچھا اس نے فائر مارا اس کو نہیں لگا اللہ نے بچا لیا پھر ہم چلے گئے ہیں اس کو پتا نہیں چلا کہ مجھے فائر کون مار رہا ہے کیوں رات کا ٹائم تم ساتھ تھے اکیلا بھیجا تھا اس کو میں پیچھے تھا اس کو کیسے بھیجا تھا اس کو میں نے پتایا تھا مور سائیکل پر یا پیدل پیدل کیا تھا پیدل کیا تھا اچھا پھر پھر وہاں سے ہم چلے گیا جب اس کو فائر نہیں لگا میں نے اس کو پتایا اور اس کو لے کر چلا گیا پھر ہم اپنے اپنے گھر چلے گئے ہیں پھر ہم نے پندرہ دن بعد تقریب اس کو باہر بلایا کیسے بلایا آسما کے جو کیا کہا کس کو کہا اپنے بھائی کو باہر لے کر آؤ اس نے نہیں پوچھا کیوں نہیں پوچھا پھر پھر وہ جب اپنے دوست کے گھرا آئی تھے کیا آپ بچوں والا تم بیان دے رہے ہو مجھے میں نے آسما کو کہا تھا اپنے بھائی کو باہر لے کر آؤ لیکن آسما نے مجھے نہیں پوچھا آسما کو پہلے ہی پتا تھا کیسے کہہ رہا کیا پتا تھا کہ اس کو شوٹ کرنا ہے پہلے پلان بنایا تھا کس نے کہاں پہ بیٹھ کے پلان بنایا تھا کس کے گھر پہ وہاں بیٹھ کے پلان کیا بنایا تھا چھیک ہے پھر تو پھر اس کو وہ باہر لے کے آئی اپنی سہلی کے گھر آئی ہے بھائی ساتھ کیوں آیا محافظ بن کے آیا نا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ جاتا ہوں اس نے اپنی سہلی کے گھر جانا ہے اسی نیت سے آیا تھا محافظ بن کے آیا تھا بہن کے ساتھ اور بہن لے کر آئی تھی کہ آپ میرے ساتھ چلیں پھر پھر کہاں لگے فائر ہاؤسپیٹل ایڈمیٹ ہوا تھا کتنے دن ٹھیک ہے تمہاد داری کے لیے جاتے تھے تم گئے تھے کیا کہا تھا جا کے میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تو پھر گئے کہاں تھے آپ ہاؤسپیٹل گئے تھے کہیں اور ہاؤسپیٹل گئے تھے ملاقات نہیں ہوئی کس سے مل کر آئے تھے کیا کہا تھا والدہ کو کیا کہا والدہ نے اور کچھ نہیں پھر واپس آگئے پھر میں نے نیلت ہوتا میرے کام بھی استعمال ہوتا ہے میں سٹیل کا کام بھی کرتا رہا ہوں میں نے وہ انجیکشن پناہ کر دیا کان سے لیا نیلت ہوتا کتنے روپے کا جاتے ہوتا ہے